پھر تماشا کرنے تو میرے بھائی لکھنے کے دیر تھی جیسے اس نے لکھا تو دونوں خاندار اچھا لکھے کٹے ہو گئے اور خود ہی اس قوضوں پر شروع ہو گئے تو میرے بھائی بہت اکسیر بہت مجرب بہت ہی عزمودہ عمل ہے اب دیکھیں انشاءاللہ انہاں آپ کو کامیابی ملے گی پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی اگر جالی عامل ہو میرے صاحب نے آئیں اور مقابلہ کریں پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ایمان ہے اور مجھ میں جادو منتر صفل علم جو بھی ہے اس کا دشمن ہے اس کے توڑ کرتے ہیں سو پیسد نہیں ایک ہزار پیسد اور پوری دنیا کو چیلنج ہے اگر کوئی ٹک کر لینے والا ہے تو آجاؤ میرے سامنے ہر مسئلے کا حل اللہ جلی شانہو نے اس ہی کتاب میں رکھا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روحانی کتاب ہے اس میں آپ کو آیاتیں ملیں گے آحادیث مبارکہ ملیں گے جادو صفل علم منتر ٹھونا اس کا ہم دشمن ہے ان کا علاج کرتے ہیں اگر آپ کے اوپر سو سال پرانے بھی کوئی مسئلہ ہو بندش ہو جنات کا اثر ہو تو گینٹے کے اندر انشاءاللہ و تعالیٰ اس کا توڑ گھرنٹی کے ساتھ یہ دو سو سال پرانے کتاب ہے نحمدہ و رسول علیہ رسول کریم ام آباد فاعود باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں کہ سب بائی اور بہت خیریت سے ہوں گے اور برافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جلی شانہو سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے آج کس ویڈیو میں ایک نایاب عمل ہے اور انتہائی مختلف ہے شاہد کہ یہ عمل کسی نے آج تک بتایا ہو لیکن تیر بہت عدد پڑے اور ایسا نشانہ نے کہ کبھی نہ چھوٹا ہے اور نہیں قیامت تک چھوٹے گا میرے بھائی بہت لوگ کا شکایت آتا ہے شکوا آتا ہے کوئی بیوی سے ناراض ہے اور کوئی میاں سے ناراض ہے اور کوئی ماں باپ سے ناراض ہے کوئی بھائی بہن سے ناراض ہے اور کوئی اور کسی کے اوپر جابر ظالم حکمران یا افسر یا حاکم بیٹا ہوگا ہے اب ایک مثال میرے دعو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا ایک اور افسر تھا میرے پاس آیا لیکن اب سر کے اوپر بھی تو اب سر ہوتا ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ بس سر کے اوپر تو سر ہوتا ہے نا کہنے لگا کہ میرے بھائی جو میرے جس کے کمانڈ میں میں اس نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے یہاں تک اس نے کسک آیا کہ نوکری چھوڑنے پر آیا ہوں تو میں نے بھائی کو یہ عمل بتایا عمل بتانے کے بعد رمضان کا قسم کاتا ہوں اور اس ہی رمضان اوبارک ہے نا رمضان میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور دن میں بنا رہا ہوں روزہ نہیں ملے روزہ کیانت میں اس میں قسم اٹھایا کہ میرے مشکرے کے باقیر کوئی کام ہی نہیں کرتا نہیں تو میرے بھائی کوئی بھی اگر آپ کا جائز محبت ہے ناجائز نہیں تو ایک منٹ کے اندر ایک منٹ کے اندر اندر اللہ کی فضل و کرم سے وہ آپ کو حاصل ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ ایک بات سن لیں میرے بھائی اگر آپ لوگوں نے دنیا اور آخرت دونوں بنا لیے دونوں میں کامیاب ہونا لیے تو ہر ایک ویڈیو میں ایک ایڈ چلا کروں جس میں ایک مسجد بن رہا ہے مندرسہ بن رہا ہے اس میں ہزاروں سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں تو رمضان ہے اگر اس میں آپ صدقہ نہیں کروگے اس میں آپ زکار اداع نہیں کروگے تو کب اداع کروگے میرے بھائی قیامت کے دن یہی مال سام کی طرح ہوگا اور اس طرح جو ہے آپ کے موں یہ دیکھیں اس طرح اس میں موں کیا ہوں گا آپ کی موں کے سامنے اور پورے جسم کو لپیٹ نوہ ہوگا تو میرے بھائی میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ لاپ و پروڑ دیں جتنا آپ کے دامن میں مسعط ہیں اتنے ہی دینے باس لیکن یہ مسجد آپ لوگوں کی تعاول سے یہ مدرسہ آپ لوگوں کی مدد سے یہ بن بائے گا بہت بڑا مدرسہ ہے اللہ جلی شان آپ کو عجل عظیم دے گا یہ نہیں کہ اگر آپ لوگ نہیں دوگے تو وہ نہیں بن بائے گا رب محمد کی قسم ہر حال ہر صورت میں وہ بنے گا لیکن اگر آپ کا حصہ اس میں نہیں آیا تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے آپ لوگوں کی بدقسمتی ہے تو جتنا ہو سکے میری بائی آپ کا ٹک کر لے اور آپ جتنا ہو سکے آپ ان کے ساتھ بدد کر لے اپنے ذات کے لیے میں نے ایمان مہا میری بائی اپنے ذات کے لیے نہیں اللہ کے لیے اور اس کی رسول کے لیے اور کن کے مہمانوں کے لیے بس شیخ المشائخ حضرت مولانا عبد المالک صاحب کے زیر سرفرستی تعلیم اور تعمیر دونوں کام بڑے پیمانے پر جاری ہے زیر تعمیر جامعہ مسجد سید احمد شہید رحمہ اللہ کے پہلے حصہ کا کام چت تک مکمل ہے اب انشاءاللہ لینٹر پر کام شروع ہے تاکہ رمضان میں دور تفسیر القرآن اعتقاف اور اعمال کے لیے تیار ہو جامعہ اور مسجد کی تکمیل محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے طرف سے توفیق عطا کیے گئے اہل خیر حضرات کی دعاو اور تعاون سے ہوگی اس مبارک کام میں خود اجر کمانے اور اپنے مرہومین کے اصال سواب کے لیے درجزیل حصوں میں اپنا حصہ ڈالے اور اپنے عزیز و قارب کو بھی ترغیب دیجئے لینٹر کا کل خرچہ 35 لاکھ تخمیناً ایک مرلہ جگہ کی قیمت دو لاکھ تقریباً ایک جائے نماز کی قیمت چین ہزار اچھا اب عمل کی طرف آتا ہوں ایک آیات کریمہ ہے جو سکرین کے اوپر میں لگا دوں اگر آپ پیر اور گود کے دن عصر اور مغرب کے درمیان اس کو آپ لوگ لکھو گے بلکل وائٹ سوپیر جس طرح یہ ہے اس ہی طرح آپ لوگ انہیں وائٹ سوپیر طارز لے لینا ہے بغیر لکیر کے ان کے اوپر کوئی بھی لکیر نہ ہو اور اس کاغذ کو آپ لوگ نے تین کونہ کٹ لینا ہے تین کونہ یعنی اس طرح کاغذ ہے اس طرح نہیں یہ ٹھیک ہے تین کونہ کاغذ آپ لوگ نے کٹ لینا ہے اور ان کے اوپر یہ آیات کریمہ لکھنا ہے بغیر اعراق یعنی جھید کا محبت مقلوب ہو ان کا نام اور ان کے والدی کا نام پھر اپنا نام اور اپنے والدی کا نام لکھ اپنے پاس رکھ لیکن اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو جائز مقصد کیلئے استعمال کرے گا ناجائز کیلئے نہیں اب مثال دیتا ہوں ایک میری اس نے کہا ان کے بنا میں جی نہیں پاؤ اور اس نے قسم اٹھائے کہ میں مر جاؤ ہوں تو میں نے کہا اگر اتنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو تھی تو میرے بھائی دونوں دیانوں میں کامیابی ہوتی لیکن جلو اللہ نے یہاں پر محبت بیدا کیا ہوا ہے اور وہاں یہ محبت ایک ہی جگہ کائی اور دائی ہو سکتی ہے تو بھائی کو یہ عمل میں نے سینٹ کر دیا اور میں نے طریقہ بتا دیا کہ اس طرح آپ کر لیں رمضان کریم ہے اور رمضان کی قسم کہ جیسے اس نے لکھا اور اپنے پاس رکھتا اس ہی وقت اس کی دوسرا اسی کر تھا کہ ایک لڑکا لڑکی دونوں پیاب اور محبت کرتے تھے نگاہ کے غرصے ناجائز نہیں جائز لیکن ایک طرف ماں باپ دونوں نہیں مان رہے تھے اور دوسرے طرف صرف باپ نہیں مان رہا تھا تو بھائی تو میں نے کہا کہ اپنا نام اور اپنے والدی کا نام اس لڑکی کا نام اور اس لڑکی کے امی کا نام لکھ کے اور جو بھی نہیں مان رہا ان کے نام معا والدین لکھ کے اور اپنے پاس رکھ اور ایک اس کو دے رہی پھر تماشا کر تو میرے بھائی لکھنے کے دیر تھی جیسے اس نے لکھ بہت ہی عزم دا عمل ہے آپ دیکھیں انشاءاللہ طلاع کو کامیابی ملے گی لیکن جائز کے لئے ناجائز کے لئے نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ